بیتول میں ملتائی پرباد پٹن روڈ پر نرکھیڑ گاؤں کے پاس موڑ پر ایک تیجہ رفتہ ٹرک نے بس کو ٹکر مار دی خادصے کے بعد دونوں واہن پلٹ گئے اس میں بس برائیبر سمیت چھے لوگوں کی موت ہو گئی وہیں پندرہ لوگ غیل ہوئے ہیں نو لوگوں کی حالت گمبیر بتائی جا رہی ہے اندور کے آزاد نگر کے نیو اندرہ ایکتہ نگر میں یوک کی چاکو مار کر ہتیہ کر دی گئی اس کی وجہ قرآنی رنجش بتائی جا رہی ہے پولس ماملے کی جانچ کر رہی ہے آس پاس کی لوگوں سے بھی پوچھتاج کی جا رہی ہے مرتک کی بہچان امن سولنکی کے روپ میں ہوئی ہے جاگر کی کوتوالی تھانا چھیتر میں ورڈی کالونی اس تھت شلپی کارڈ گیلری کی گوداب میں بدوار کو آگ لگ گئی اس کی لپٹے اٹھتی دیکھ چھیتر میں افرا تفری مچ گئی سوجنا پر پولیس اور پائر فائٹر موقع پر پہنچی جہاں آگ پر کابو پانے کی مشکت شروع کی گئی اس گھٹنا میں قریب پانچ کروڑ روپے کا سامان چل کر خاک ہو گیا ہے رائی سینزلے کے دیوری کے بھوڑا گاؤں میں زمینی بیواد اتنا بڑھ گیا کی سگی بھتیجے نے چاچا کی گولی مار کر ہتیا کر دی اور آروپی گھٹنا اس تھل سے فرار ہو گیا منگل بار دیر رات دیوری تھانے کی بھوڑا گاؤں میں مرتک نیرچ گاگولیا کو سگی بھتیجے مہیش گگولیا نے پاری وارد زمینی بیواد کے چلتے گولی ماری پڑھوانی زلے کے سیندھوا کی ویبسائی سندیب گویل کی گولی لگنے سے موت ہو گئی سیندھوا شہر پولیس ماملے کی جاچ میں جھٹی ہے پڑھوانی زلے کے سیندھوا نیواسی کورٹن ویاباری سندیب گویل کی دیر رات گولی لگنے سے موت ہو گئی کوالیر کے اپنگر مرار کے سندھ پور روڈ پر ہاکرز زون میں ایک الیکٹریشن کی چاکووں سے گوت کر ہتیا کر دی گئی ہے ہتیا کرنے والا اس سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ سینے میں چاکو کے تیرا گھاؤں ملے ہیں اتنا ہی نہیں یہ چاکو بھی سبجی بالا ہے ساگر شہر کی موتی نگر تھانا شیطر میں ناوالک پریمی کا دورہ اپنے پتا کو پٹوانے کا ماملہ سامنے آیا ہے پولیس نے اس ماملے میں الگ الگ دھاراؤں میں تین لوگوں پر ماملہ درج کر جانچ میں لیا ہے ایک سترہ سال کی لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں یوبک پریمی کا کو دیکھنے تاک جھاک کرتا ہے اس سے پریشان لڑکی کے پریجنوں نے جب اسے ایسا کرنے سے مناغ کیا تو بیواد ہو گیا تھا ایک یوبک پر عشق کا جنور ایسا چڑھا کی وہ گل فرینڈ سے ملنے اسکوٹی سے کھنڈبا آ گیا وہ بھیگن گاؤں سے پچاس کلومیٹر کا سفر تائے کر کھنڈبا کی رہت نگر پہنچا گل فرینڈ سے ملاقات تو ہوئی لیکن پریبار بالوں نے گھر کر پیٹ دیا چاکو سے پار کیا تو اسکوٹی بھی جلا دی سی ایم شیورا سنگھ چوہان نے کورونا کے نئے ویرینڈ اومی کرون اور مدھ پردیش کے بھوپال اندور جبلپر میں سامنے آ رہے پوزیٹیف کیسوں پر کنتہ جتائی ہے بدوار صبح قریب ایک گھنٹے تک انہوں نے ایم پی کی ڈسٹریکٹ، بلوک اور پنچائتوں کی ترائیسس مینجمنٹ گروپ کی میٹنگ لی انہوں نے کہا کہ ابھی کچھ بھی بند نہیں ہوگا لیکن ساتھان رہے پرنا حالات مشکل بھرے ہو جائیں گے قرحانپور زلے کے لالباغ اسٹیشن روڈ پر نکلی ایک بارات میں ایک دولہا اپنی شادی میں پندرہ فٹ اوچھے ڈیجے پر چڑھ کر ناچنے لگا دولہ نے ڈیجے پر تقریباً آدھے گھنٹے تک ڈانس کیا رشتہ داروں کی منانے کے بعد بھی وہ ڈیجے سے اترنے کو تیار نہیں تھا کڑی مشکت کے بعد دولہ راجہ ڈیجے سے نیچے اترے موسیقی